عالمی دفاعی نمائش آئی ڈیاز 2022 کا کراچی ایکسپو سنٹر میں آغاز ہو گیا افستاہی تقریب میں وزیر خارجہ وزیر آلہ سندھ سمیت دیگر سیول و فوجی حکام بھی شریک ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ چھ ماہ میں دنیا سے تعلقات میں بہت رہی آئی ہے فیٹ ایف کی گری لسٹ نکلنا اس کا واضح ثبوت ہے آئی ڈیاز 2022 کراچی ایکسپو سنٹر میں عالمی دفاعی نمائش کا شایان شان آغاز اور اس موقع پر وزیر آدم شہباد شریف کا پیغام کہتے ہیں سالہ سال سے دفاعی نمائش آئی ڈیاز کا پلیٹ فارم عالمی دفاعی منڈی پر گہرے اثرات مرتب کرتا رہا ہے امن کے لیے ہتھیار آئی ڈیاز 2022 کی تھیم ہے جو امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی خواہش کی اکاسی کرتی ہے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا دفاعی سیکٹر ٹکنالوجی دور کے تقاضی نبھا رہا ہے ابتتائی تقریب میں وزیر خارج بلاول بھٹو مہمانیں خصوصی تھے وزیر آلہ مراد علی شاہ اور فوجی و سیویل حکام کی بھرپور شرکت تھی عالمی تجارتی و فوجی وہ فورت سیمینار کا حصہ تھے وزیر خارج بلاول بھٹو نے تقریب میں کہا کہ یہ موقع پاکستان کے لیے بڑے عزاس کی بات ہے گودشتہ چھے مہینوں میں ہم نے دنیا سے تعلقات بہت بہتر بنائے ہیں اس نمائش کردار اس معاملے میں اہم ہے پاکستان's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength over the past six months we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations be it with the east, the middle east, the west or the rest of the world culminating in our exit from the FATF Kraylis بلاول بھٹو نے کہا کہ ورثے میں بیمار معیشت ملی خدا کا شکر ہے کہ اب معاشی بہران سے نکل آئے ہیں ہماری مخلوض حکومت ملک کو مسائل سے نکالنے کی جدو جہد کر رہی ہے انہوں نے جیالی خبروں کو بڑا خطرہ قرار دیا اس موقع پر وفاقی وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین نے خطاب کیا کہا کہ پاکستان دفاعی پیداوار میں عالمی میارات پر پورا اترتا ہے اس سیمینار کی خاص بات جدید دفاعی طریقوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کردار پر معلومات کا تباتلہ ہے